ہمارے سمباداتا عرون چندرہ جڑ گئے ہیں عرون اس وقت کیا ستی ہے گھائلوں کی جن کی موت ہو گئی ہے ان کو سرکار کی طرف سے معافضے کا اعلان کر دیا گیا ہے لیکن پریوار والوں کا کیا حال ہے ابھی جی نیہاری کا بلکل ایک بہت ہی دکھت حادثہ ہے دکھت گھٹنا ہے جس کی بھرپائی ساید جو کورمنٹ کی طرف سے دو دو لاکھ کا معافضے کی بات کہی گئی ہے ساید وہ بھرپائی نہیں کر پائیں گے بلکل میں بتانا چاہوں گا کہ ابھی تک جو مکھے آروپی ہے جو ٹھیکے دار ہے وہ فرار ہے یعنی بھگوڑا گھوسی تھا اس سمیں وہ پولیس اس کے تلاس میں جھوٹی ہوئی ہے ٹیمیں دبیس دے رہی ہیں لیکن وہ پولیس سے کب تک بھاگتا یہ تو آنے والا سمیں بتائے گا تین لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایک بڑی کاروائی گازے بات پولیس کی طرف سے کی گئی ہے لیکن جو پریوار ہے ان کا رو رو کر بہت برا حال ہے کیونکہ جو مرتق تھے پریجن جو تھے پچیس لوگوں کے پریوار والے جو تھے ایک جگہ کے نہیں تھے دور دراج سے آئے ہوئے بھی تھے جو رستیداری میں جیسے نورمل آتے ہیں ایک کسی کی گھٹنا ہوتی ہے تو پریوار کو ڈاڈس بنانے کے لیے جو آتے ہیں تو سب الگ الگ جگہ کے تھے الگ الگ جگہ ان کی ڈیڈ ووڈیا کو لے جایا گیا ہے پریوار سے لگتار ہمارا سمپرک بنا ہوا ہے حالہ ہی پریوار کا رو رو کر بہت برا حال ہے ابھی تک جو زیادہ جانکاری پریوار بھی نہیں دے پا رہا ہے لیکن بڑا دھگت حادثہ ہے اور ابھی تک جو پولیس کی ٹیم ہے وہ لگتار مکھیا رو پی کو جو تیاگی ہے اس کو دویس دے رہی ہے لیکن بڑا سوال پھر بھی یہی اٹھتا ہے جس کو ٹھیک یارون بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اکبر درشکوں کو دکھا دے ایف آی آر درج کر دی گئی ہے اور یہ ایف آی آر کی کوپی بھی ہے جن لوگوں کے خلاف ایف آی آر درج کی گئی ہے اس کے علاوہ پولیس نے تین سرکاری کرمچاریوں سے بھی لگتار بات چیت کی بات کہی ہے تھکیدار کی تلاش میں پولیس کی چار ٹیمیں جڑ گئی ہیں کیونکہ جو جے ای اس کے علاوہ جو انی ادھکاری ہیں انہیں تو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن ابھی بھی تھکیدار فرار ہے جس کی چھاپے ماری پولیس کی چار ٹیمیں مل کر کر رہی ہیں اور ان چندرہ ہمارے ساتھ لگتار بنے ہوئے ہیں اور ان دیکھئے بہت ہی زیادہ دکھد ہے یہ اس طرح کی گھٹنا ہے جب سامنے آتی ہیں تو گھڑوطہ پر بات اٹھتی ہے کہ جب لینٹر بنایا گیا تھا تو آخر کن چیزوں کا استعمال کیا گیا تھا ان کی کوالٹی کیسے تھی اور ایسے میں تھکیدار ابھی فرار چل رہا ہے کیا اس کو لے کر کوئی جانکاری مل رہی ہے کہ آکھے تھکیدار کا گھر کہاں ہے کہاں وہ چلا گیا ہے اس کے لئے پریوار والے کیا کچھ بول رہے ہیں ابھی جی نہیں ہاری کے بلکل ابھی پریوار والے جو ہیں آروپی کے وہ بول نہیں پا رہے ہیں کچھ بھی گھر سے فلال ابھی فرار ہے اور رہی بات گنووتہ کی تو یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ اکتوبر میں اس کو ساٹھ لاکھ کا ٹھے کا دیا جاتا ہے دسمبر تک یہ کام کمپلیٹ ہوتا ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد پیمنٹ کر دی جاتی ہے پیمنٹ کرنے سے پہلے جتنے بھی یہ ادھکاری تھے یا اوپر کے اور نگر پالی کا کے ادھکاری تھے انہوں نے سبھی نے جانچ کرنے کے بعد ہی پیمنٹ کی ہوگی اور جتنی موٹی پیمنٹ ہونے کے بعد اگر گنووتہ ٹھیک ہوتی تو آج ہی اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا کہ پچیس پریوار جو گمگین ہیں بلکل اس سمیں اور جو گھائل ہیں گھائلوں کا علاج بھی ہسپٹل چل رہا ہے ہسپٹل میں چل رہا ہے لیکن ابھی بھی ان کی حالت نازک بنی ہوئی ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑے سوال ہے جو ہم اٹھا رہے ہیں لگاتار اٹھا رہے ہیں کہ آخر اس کا ذمہ دار جو یعنی تینوں کو تو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے لیکن جو اوپر تک کا لیول ہے وہاں تک بھی اس کے جانچ کی جانی چاہیے کیونکہ بلکل میں دکھانے چاہوں گا کہ فلال یہاں پر ابھی کوئی بھی نہیں ہے جو سمشان ہے وہ لینٹر یہاں پر یہی لینٹر گرا تھا اور ابھی پریوار جو سب اپنی ڈیڑ بوڑیوں کو لے جا کر اپنے اپنے انتیم سنسکار اپنی اپنی جگہ کر رہے ہیں کیونکہ سبھی اس جگہ موجود نہیں ہے فلال ابھی حالکہ کچھ ابھی ادھیکاریوں کے آنے کا یہاں پر انمان ہے جانچ کی جائے گی اس کی بھی گنمتہ کی بھی جانچ کی جائے گی کہ کیا کیا یہاں پر حالات اس سمیں رہے ہوں گے اور کس اسطحیتی میں جو دبے لوگوں کو نکالا گیا تھا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آرون نے اس تمام جانکاری کے لیے تو ظاہر سی باتیں دیکھا جا رہا ہے کہ لینٹر کے گرنے کی وجہ سے پچیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور یہ تصویر آپ کی ٹی وی سکرین پر ہے نگر پالی کا جے ای سپروائزر اور ٹھیکے دار پر گاج گری ہے پولیس نے تین سرکاری کرمچاریوں کو بھی گرفتار کر لیا لیکن ٹھیکے دار اب بھی فرار ہے